میں بھارت کو بھارتی اتاکی ماننیتہ کے آدھار پر پھر سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا ہوں اب آپ کے منت میں پرشن آئے گا کہ یہ پرشن کو کرنی دال کھانے سے یا چاوز کھانے سے بیماری کیسے آ سکتی ہے بات میں آپ کو جو کہنا چاہتا ہوں یہ کہ سارے پرشن کو کر جو دنیا میں بنتے ہیں وہ یہ میٹن سے بنتے ہیں اس کا نام ہے aluminium aluminium کے بارے میں آپ پتا کرنے جائے اگر آپ میں سے کوئی بھی بدیارتی ہے تو ان کے لئے تو بہت آسان ہے chemistry کی کتاب نکاری ہی پڑھا ہے aluminium کے بارے میں انہوں کے chemistry میں سب ہے اور اگر آپ خود نہیں پڑھ سکتے تو آپ کے گھر میں جو بچے ہیں جو science پڑھا رہے ہیں chemistry پڑھا ہے ان سے کہیں وہی aluminium کے بارے میں بتاؤ تو ایلومینیم کا سب سے بڑا جو گون ہے تو جان لیے کہ یہ جہر ہے یہ وش ہے امرد نہیں اس لیے سارے دلیا کے بہتگانے کونے یہ بار بہت بار کہی ہے لیکن ہم اس کو اندھیان نہیں دیتے ہیں ایلومینیم میں کھانے پینے کی کوئی بسنوں رکھنا نہیں کیوں بھی بہتگی اچھا نہیں اور ہم اگر کھانے پینے کی بسنوں کو ایلومینیم میں ہی پکا رہے ہیں تو وہ جہر تو جان لیے بہتگی دنیا میں ایک ہی جگہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں جیل بھارت میں تلشے شروع سے جہاں کے کہدیوں کو ایلومینیم کے بلکم ہمیں ہی کھانا دیا جاتا ہے کھانے کو اور بلایا جاتا ہے دن ایلومینیم کی بلکم میں کھانے دے کے کھانے کو اور ایلومینیم کے بلکم میں ہی کھانا بنایا جاتا ہے میرے بہت سارے دوست ہیں جو جیل میں کام کرتے ہیں ایلومینیم کرتے ہیں ان کو باہر بار کہتا ہوں کہ بھائیا یہ کیوں دے رہے ہوں پہدیوں کو ایلومینیم کے بلکم کھانا دے تو ایک دن میں نے ایک سپریم پیٹنٹ جو جیل کا سپریم پیٹنٹ ہوتا ہے میرے بلکم اس نے کہا کہ دیکھو راجب بھائی ہمارا تو کانون میں ایسا ہے کہ ہم ایلومینیم کے بلکم میں ہی کھانا دیں ہمارا تو نیم ایسا ہے میں پوچھا یہ نیم بنا کھا ہے تو بولتے انگریزوں کے سمانے ہیں اب انگریزوں کی سرکار میں یہ نیم بنایا کہ بھارت کی جیلوں میں جو کہدی مدل ہوگے ان کو ایلومینیم کے بلکم میں ہی کھانا دینا ہے کھانے کو اور بنا دیں اب بھارت کی جیلوں میں انگریزوں کے سمانے میں کہدی کون ہوگے ہیں انگریزوں کی جیل کے کہدی ہیں ہمارے سارے انگریزوں کی جیل کے کہدی ہیں اوڈنسید، اوڈنسید، چترشکر، آزنا، آشپاکولا، راکتیا ٹوپل، جھنسید، یکشن بائی ہمارے سارے ملائے داموں در ساور پر جتنی قرآنتے بھی ہیں جن کے نام آپ جانتے ہیں یہ انگریزوں کی جیل کے کہدی ہیں انگریزوں کو ان قرآنتے کاریوں سے بڑے دشوانی تھی تو یہ قرآنتے کاری انگریزوں کو کھڑ پھٹنے کی کام میں لکے ہوگے تھے تو انگریزوں کی سرکار نے ان قرآنتے کاریوں کو پکڑ پکڑ کے جب جیلوں میں رکھنا شمع کیا تو جان بھوچ کر ایسا کام بنا دیا کہ ان کو کھانا ہمیشہ الوینیوم کے بردوں میں ہی دیا جائے تاکہ وہ جلدی بیمار پڑے اور انگریزوں کے خلاف لڑے نہیں وہ مر جائے الوینیوم ایک ایسا میٹل ہے جو شریف میں تھوڑا بھی جارہ ماترہ میں چلا جائے تو ہنڈرڈ پرسنٹ میں آپ سے بات کر رہا ہوں سو پرتیشت بات کر رہا ہوں تو آپ کو کیوپر کرنوسسٹو کر ہی دے گا ٹی بی تو ہوئی جائے اور یہی الوینیوم آپ کو دمہ اسٹھرنہ برونکیل اسٹھرنہ برونکائٹس یہ سن بیماریوں کا کارنگ بڑے ہیں الوینیوم ٹی بی کا سب سے بڑا کارنگ ہے اور پی بی دنیا میں سب سے زیادہ ہونے والی ایک ایسی بیماری ہے جو گریب روک ہوئے ہیں ہمارے بھارت میں آپ نے سنا ہوگا پڑھا ہوگا کہ جو گریب روک ہیں انہی کو سب سے زیادہ ٹی بی ہوتی ہے کارنگ کیا ہے گریب روک سب سے زیادہ الوینیوم کے برونکوں میں کھانا بنانا ہوں ان کو کھانا کرتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے یہ سستا تو سستا ہونے کے چکر میں وہ بیچارے قریب لاتے ہیں ان میں بناتے بناتے کھاتے کھاتے ٹی وی کے شکار ہو جاتے ہیں اور ہر سام مل جاتے ہیں ہمارے بھارت دیش کی سرکار کہتی ہے کہ اس دیش میں سب سے زیادہ موت ہوتی ہے وہ ٹیوبر پیوسس بیماری کی کارنگ ہے سب سے زیادہ موت ہے گریبوں کی سب سے زیادہ موت ہے اور ہمارے دیش کی سرکار یہ بھی کہتی ہے کہ بھارت کی جو کل جنت سنکھیا ہے ایک سو تیرے کروڑ کی اس جنت سنکھیا میں سب سے زیادہ ملیج ہے تو ٹیوبر پیوسس کے ہی ہے ٹی وی کے پاس اس کے بعد پہ کچھ سے لوگوں کا نمبر آتا ہے رما ہے اسکمہ ہے اسکمہ ہے اسکمہ ہے اسکمہ ہے بھارت کیسے ہیں 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 اور یہ ہیوی میٹلز وادہ ماملہ ہے یہ جنتی سے باہر نہیں اکتل سکتا یہ فلش آؤٹ نہیں ہوتا الیویڈیم جمع ہوتا رہتا شریف شریف کا جمنابی باہر نکالنے والا سسٹم ہے جس کو ایکسکریٹری سسٹم ہم کہتے ہیں اس سے الیویڈیم باہر نکلنا بڑا مشکہ ہے ایسے ہی ایک کیمکل ہوتا آرس ہیں ایسے ہی ایک کیمکل ہوتا لیڈ پارا جس کو آپ کہتے ہیں ایسے ہی کچھ ہی بھی میٹلز ہیں ہی بھی میمی کنس ہیں جو فاہر نہیں لکل پاتے ہیں اکٹھے ہی ہوتے رہتے ہیں الیویڈیم میں سے اس لیے اس الیویڈیم کو ہمارے شریف میں ہم اکٹھا کرتے چاہیں پریشر پکر میں بغی ہوئی دان اور چاول کھا کھا کے تو ہم تو اپنا ہی مقصان کر رہے ہیں اور یہ جنگری دوں آپ کو ہماری دنیا میں یہ پریشر پکر لائے پونکھا ہے تو پریشر پکر لائے یوروپ کے کچھ بینگیانیوں نے اس کا ایزہ دیا انہوں نے انیشن کیا اب یوروپ کے بینگیانیوں نے اس کا انیشن کیوں کیا آپ نے ایک بار بات بار سنی ہے کہ ہر آوشکار کے پیچھے کوئی آوشکتہ ہوتی آوشکتہ آوشکار کے جنگی ہیں تو یوروپ کے لوگوں کی آوشکتہ کیوں پڑھ گئی پریشر پکر لائے کیوں انہوں نے اس کا انیشن کیا اور ہم ایک دوستانیوں نے کیوں نہیں کیا ایلیمینیم نام کا جو پدار ہے میٹل ہے جنگی کا لائے وہ بھارت میں بھی ہے ایلیمینیم کا جو کھو کھو شروت ہے وہ باکسائٹ ہے باکسائٹ ہے جنگی کے اندر سے نکلنے والا پتھر کہنا چاہیے اس پتھر میں سے ایلیمینیم باتتا ہے بھارت میں پرچند ماترہ میں باکسائٹ ہے بھارت میں یہ جو کرناٹک ہے بھارت کا آنکونیشن کرناٹک آنکونیشن پرچند ماترہ میں باکسائٹ ہے باکسائٹ کی خداریں تو ہمارے یہاں باکسائٹ ہے لیکن پھر بھی ہم بھارت باسیوں نے ایلیمینیم کا پرشرف کر نہیں بنایا یوروپ کی ایلیمینیم میں باکسائٹ ہے نہیں انہوں نے دوسرے دیشوں سے باکسائٹ کی ایلیمینیم بنایا اور اس کا پرشرف کر بنایا تو ان کا کارنگ کیا جب بہت دن میں نے اس پہ عدیت اور عبیاس کیا تو پکا یہ چاہا کہ یوروپ میں ڈھنڈ بہت پڑک ہے آپ سب ہی جانے ہیں سال میں چھ مہینے اتنی ڈھنڈ ہوتی ہے کہ سورج کا دلشق نہیں ہوتا اور تاپمان ان کا رناثمت ہوتا ہے مائنس ونٹی ڈیگری سینٹیگریٹ ہوتا ہے سال میں چھ مہینے تو ایسا ہوتا اور درف اتنی بڑتی ہے کہ گھاس کا تنکہ بھی نہیں اٹھ سکتا ایوروپ کے سمی دیشوں کا یہ حال ہے امریکہ کا بھی یہی حال ہے کرنہ کا بھی یہی حال ہے اب جہاں سال میں چھ مہینے برفی برف پڑتی ہو وہاں کوئی بھی چیز پکانا اور بنانا بہت ہی مشکل ہے آپ جانتے ہیں جیادہ برفیلہ یڈیا ہے اور برفی برف پڑ رہی ہے تو آگ جلگنی مشکل ہے پھر تاپمان بڑھنا مشکل ہے اس لیے وہاں کا جو پڑیاورن ہے جو باتاورن ہے جیادہ ٹھنڈا ہونے کے کاران آسانی سے وہاں کوئی چیز بن نہیں سکتی پک نہیں سکتی تو انہوں نے ایک ایسی مشین بڑھائی جو چیزوں کو جلدی پکا دے پرشن بگر اسی دال پر کام کرتا ہے آپ کی دال پچیس منٹ پر پکنی چلے چالیس منٹ پر پکنی چلے پرشن بگر کا کام ہے کہ چالیس منٹ پر پکنے والی دال کو دس منٹ پر پکا دے اس کے لئے اس میں کیا ڈیوائنس ہے کہ دال آپ ڈالتے ہیں پانی ڈال دیتے ہیں پھر اس کو چاروں طرف سے ایر ڈائز کر کے بند کر دیتے ہیں تو پانی اُبلتا ہے پانی اگر اُبلتا ہوا آپ ایسا سوچیں کہ ہم پکی ہوئی ڈال کھا رہے ہیں وہ پکی ہوئی ڈال نہیں ڈال وہ پریشر ڈال کے ڈباؤ ڈال کے ڈکڑے توڑے گئے ہیں ٹوکے ہوئے پانی میں اُبل گئے ہیں آپ اُس کو کھا رہے ہیں یہ سوچ کر کہ ہم پکی ہوئی ڈال کھا رہے ہیں ماف کیجئے ہم پکی ہوئی ڈال نہیں ڈال کھا رہے ہیں اُبلنے میں اور پکنے میں بہت اُبلنے میں آپ بولیں گے جی کیا اندر ہے کوئی چیز اُبل رہی ہے کوئی چیز پک رہی ہے دونوں کی بڑو بطا پر جمیل آسمان کا اندر ہے پکنے کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کا جو پروٹین کنٹنٹ ہے ڈال آپ جانتے ہیں سب سے جانتا ہے پروٹین کا اشروع ہے تو اس کا جو پروٹین کنٹنٹ ہے ڈال کا پروٹین کا جو اس میں حصہ ہے وہ آپ کے شرین کے اُبیوک میں آئے تب ہم پانے میں ڈال پک رہے ہیں اگر جو پروٹین ہی اُبیوک میں آئے آپ کے شرین کے تو ڈال کھانے کا مطلب چاہٹے ہیں ڈال تو کھڑی جاتے ہیں شریعت یہ پروٹین کی ضبورت ہوئی کرنے کے لئے اور ہم شاکہاری لوگوں کو پروٹین کا سب سے بڑا اشروع ہے وہ ڈال ہی ہیں ڈال کے بعد دوسرا بڑا اشروع ہے وہ دون ہے ڈہی ہے پٹھا وغیرہ لیکن سب سے بڑا اشروع دل ہے شاکہاری لوگوں کے لئے تو شاکہاری لوگوں کیفر یہ دال سب سے بڑا اشروع ہے پروٹین کا اور وہی پروٹین آپ کو نہیں مل پا رہا ہے کیونکہ وہ دال پرشن اکر میں بن رہی ہے تو آپ تو پروٹین کی کمی میں پسے ہیں اب اس کمی کو پورا کرنے کے لیے سرکار آپ کو بتا رہی ہے کہ اگر دال کو پرشن اکر کھاؤ پروٹین اگر کم ہے تو ہنڈا ہاتے ہیں یہی بتاتے ہیں نا اسکولوں میں بچوں کو کھلاتے نہیں اس دیش میں اسکول کے بچوں کو بھوجت کرائے گئے تو وہاں راج سرکاروں میں اس بات کی مارا ماری لگی رہتی ہے کہ کون کتنے ہمتے کھلا کرے میں بہت بار اسکولوں میں بھی اکھیان کرنے جاتا تو پرنسکول کو کہتا بھائی ہے اردہ چھوڑنے جاتا تو کہتی جی پروٹین کی کمی ہے بچوں کو سرکار کہتی ہے دوپٹر کہتے ہیں کہ پروٹین کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کھنڈا تو چاہیے تو میں نے کہا انڈا کیوں دے رہے وہ اپنے پاس تو اور بھی بہت کچھ ہے کہتے کیا ہے مون کی ڈال سب سے زیادہ پروٹین ہے مون کی ڈال کے بعد مسکول کی ڈال ہے اس میں بہت پروٹین ہے چلے کی ڈالوں میں بہت پروٹین ہے اور چلا تو آپ جانتے ہیں بھوڑا کھاتا ہے اور بھوڑی کی طاقت بھی یہاں میں سب سے زیادہ ہے آپ کو یہ بھی معنو ہے کہ بھوڑے کی طاقت سے ہی سارے مشینوں کی طاقت نہ بھی جاتی ہے کسی بھی مشین کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کتنے ایچ پی کی ہے بھوڑی کی طاقت سے مشین کی طاقت نہ بھی جاتی ہے اس کا بھوڑا مشین سے اونچا ہے اور وہ بھوڑا کھا رہا ہے چلا اور چلے میں سب سے زیادہ ہے پروٹین تو وہ کہتے ہیں چلا تو نہیں کھلاتے ہیں بچوں کو تو پھر پرسکل کہتا سوچا نہیں سوچا کیوں نہیں دماغ کام نہیں کرتا دماغ کام کیوں نہیں کرتا پرشنگوکر کی دال کھارا بیس سال سے اس کو کھل پروٹین کی کمی ہے شریف میں تو اس کا دماغ کیسے کام کرے یہ ہے سلسل اور وہ پرنسپل اکیلا نہیں کھارا اس کے ساتھ ٹیچر بھی کھارا پرشنگوکر کی دال کھارا شریف میں پروٹین کی اتنی کمی آئی ہے کہ دماغ نے کام کرنا بند کر دیا میں آپ کو بلومرتا پرومر کے بات کہنا چاہتا ہوں آپ کا دماغ جیمن بھر اچھا رہے آپ کے بچوں کا دماغ جندگی بھر اچھا رہے اس کے لئے ایک ہی بات دیار کرنا کہ ان کے شریف میں کبھی بھی پروٹین کی کبھی نہ ہونے پای جندگی بھر دماغ اچھا کام کرے دماغ چلانے کے لئے شریف بھی چلانے کے لئے پروٹین لگتا ہے لیکن دماغ چلانے کے لئے تو سب سے زیادہ پروٹین لگتا ہے تو میرا پیگی کہنا ہے کہ مہدوان کا دیا ہوا سب سے زیادہ پروٹین لگتا ہے یہ دال کی پروٹین کا ایک ایک ہنچ آپ کے شریف میں کام آئے اس کے لئے میں آپ کو حج جوڑتا لنکی کر رہا ہوں کہ آپ دال پریشر پوکر میں بنانا بہت کرتے ہیں بات آئے میں مجھے ضرور اس بات کے لئے کوسیں گی والیاں دیں گی کہ یہ تو ہماری سمسیاں بڑھنے آئے میری آپ کو منمتہ پروٹین پر آرتنا ہے اس سے سمسیاں پڑھے کہ نہیں سمسیاں سنجھے آپ کو ایک جھوٹا بھرم ہو گیا ہے کہ پھلے بلکن میں لال پٹانے میں سمیں جادہ جائے گا اور پھلے بلکن میں جلنی بن جائے گی میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھرونے میں دال پکنے کے لئے رکھ دو 20-25 منٹ میں دھیمی آنچ پر پکنی رہے گی اتنے سامر میں دوسرے کام نپکا ہو آپ اپنے دوسرے کام نپکا ہو یہ پرشناتا ہے جی گیس زیادہ جلے گی بلکل نہیں جلے گی میں آپ کو یہ طریقہ بڑھاتا ہوں گیس کا اسنمال کرنے کا وہ طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ دال جب پکنے کے لئے آپ رکھو تو دھیمی آنچ رکھو جتنا سلو ہوگا آج اتنی دھیمی ہوگی دال اتنی اچھی پکنے دال کے پکنے کا ایک سرن سدھانت ہے وہ پرکتی کا ہے شبی شاستروں نے اس کو معنی سدھانت یہ ہے کہ جو بسکر کھیل میں جتنی دیل میں تیار ہوتی ہے پکتی ہے کھیل میں وہ گھر میں بھی اچھوئی دیل میں پکنی چھے یہ ہے نہیں آپ کو بالوں میں ڈال کھیل میں سب سے دیل میں پکنے گھر کو سب سے جلدی پکتا ہے تین مہینے میں گھر کو تیار ہو جاتا ہے آج آپ گھر کا ڈالہ ڈالو تین مہینے میں آپ خسل کاٹ سکتے ہیں ڈال کے بارے میں ڈال پکنے میں تھوڑا سمیں زیادہ لگتا چاہیے تو وہ طریقہ یہ کی ہے کہ گیس کو سلو رکھو دھیرے دھیرے آج پر اس کو پکنے تو وہ زیادہ اچھے سے تیار ہوگا ہے ہمارے پرانے دنوں کا یاد پرگی گاؤں کے دنوں کا یاد پرگی وہاں تو ایسی ہوتا چھوٹے میں یادی یادی اور لگڑی جو زیادہ دنج نہیں جنانا ہے اور ہڈی آلت نہیں آپ گھر کے بہت سارے کام وہ ڈال کے پکنے کے بیچ میں ہو گئے ہیں جھاڑو گرانا ہے سفائی کر گئے ہیں کپڑے دونے وہ سب ڈال پکنے میں ہو گئے ڈال پک گئے تو ایسی چامل پک گیا پھر اس کے بعد موٹی بن گئی تو آپ تو سمیں کو ایڈجسٹ کریں وہ جانت زمیں نہیں جائے گا وہ سمیں کا آپ سمکیوں کریں مجھے تو اس بات کی تکلیف ہوتی ہے کہ پریشا بکر نے جلدی دار بنا کے جو دس بارے منٹ بچ گیا وہ ہمارا جاتا ہے سانس میں کبھی بہتی اس کو دیکھتے ہیں یا گھر کے بھی کہانی یا تیری میری کہانی یا اس کی کہانی یا اس کی کہانی اور اس میں پتہ کی کیا آتا ہے میں نے کوئی دو بات دیکھا تو پتہ چلا ایک ہی بات اس میں آتی ہے کس کی پتری کس کے پتری کے ساتھ بھاگی اور کس کا پتری اس کی دوسری پتری کو لے کے بھاگی ایک ایک پتری ہے وہ دس دس محلاؤں کو خسائے ہو گئے اور ایک ایک محلاؤں دس دس پتیوں کو اور پتریوں کو خسائے ہو گئے یہ کیا دیکھ رہے ہیں یہ کچھ دیکھنے لائے ہیں اس کی پتری اس کے ساتھ اس کا پتی اس کے ساتھ اس کو تو ہمارے کیا بیوچار کہتے ہیں اور بیوچار تو دیکھنے کے لئے دال جلدی پکنی چاہیے سمجھ وہاں بچنا چاہیے یہ تو ملکھتا ہے اس لئے بیراتوں کو سب سے لگتے ہیں کہ ٹی وی کے سیریل دیکھنے کے لئے ہمارا کھانا جلدی بن جائے یہ تو دیمار سے آپ نے کہا کھانا بنانا میں آپ سے ملکہ بھونکہ کہہ رہا ہوں دنیا کا سب سے مہتوپون اور سب سے بڑا کام ہے کیونکہ جیون تو اسی سے چلتا ہے ہم کو شریف سے کام کرنے کی ساری اونجا پکے ہوئے بھوڑن سے ہی ملتی اس لئے دنیا کا یہ سب سے مہتوپون کام ہے جیسے ہم مانتے ہیں ہماری دنیا میں سب سے مہتوپون کام ہے بھوڑن کا درشن کرنا ہماری دنیا میں بہت مہتوپون کام ہے دیو درشن کرنا سادو بھوڑن کے درشن کرنا سادو جی کے درشن کرنا یہ سب ہم مانتے ہیں مہتوپون کام ہے میرے قریب جنہیں سمتوں کی مجھ سے یہ سنا ہے ہزار کام چھوڑ کر دیو درشن کرو ایسا کچھ ہے ہزار کام چھوڑ کر مہتو کے کام ہے ایسے ہی مہتو کا کام ہے بھوجنتہ بنانا یہ کوئی ساراڑ کام نہیں ہے بہت مہتو کام ہے اور سب سے مہتو کی کام سب سے آرام سے اور تسلی سے ہونا چاہیے سمیں اس میں لگتا ہے تو لگنا ہی چاہیے تب پرشن آتا ہے کہ کوئی بہن یا کوئی ماں یا کوئی استری نوکری پہ جاتی ہے تو کام پہ جاتی ہے تو تو کوئی ایسی ویوستہ کریے پر یا ہی ویوستہ کہ بھوجنتہ آرام سے ہی پکے آپ کا سلو دینی آج میں ہی پکے کھلے ہوئے بردن میں پکے پرشن بھوکر کا چکر تو چھوڑی تو کچھ ویوستہ کرو اس کے آپ آہ کام پہ جاتے ہیں نوکری پہ جاتے ہیں مہیاں کو بھی آج کال کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ دھر کھرچ نہیں چلتا مہنا ہی مہت ہوت ہو گئی ہے ہم کہتے ہیں بکاس ہو گیا ہے مجھے نہیں معلوم کہ بکاس اسی کو کہیں گے کہ پہلے ہم ایک روپاہ سیر کا گھی کھا لیتے تھے اب وہ گھیل آنے کے لیے ساڑھے چھے سو نوکر کھرچ ایک روپاہ میں آتا تھا ایک سیر ایک سیر ایک کلو سا تھوڑا ہی کام باتا ہے جیادہ کم نہیں ہوتا تو روپاہ سیر کا ٹھیک ہا لیتے تھے بیس پچیس پیسے لٹر کا دھوپ بھی لیتے تھے ایک آد روپاہ میں بیس پچیس کلو تک یہ ہوں مل جائے دس بارے کلو تک یہ ہوں مل جائے ایسی ویوستہ ہوا کرتے تھے اب وہی سب کرنے کے لیے ہم نوہ سیکڑوں پہ لگتے ہیں تو یہ بھکاس ہوا ہے کیا پہلے جس بستوں کو ہم خریدنے میں دو پہ پانچوں پہ کچھ کرتے تھے اب اسی بستوں کو خریدنے میں پانچ ہجادہ لگتا ہے تو یہ بھکاس ہوا ہے کیا ہاں بھکاس ہوا ہے جب نوٹوں کا پہلے ایک یا دو نوٹ میں اتنی چیز آتی تھی اب اس کے لیے ہجارہ نوٹ لگتے ہیں آپ کا کیا بھکاس ہوا ہے نوٹ کا ہوا ہے اور اپنے وستہ میں کیونے نا انفلیشن بڑھائے انفلیشن بڑھنے کا بھانے نوٹوں کا چلن بڑھا ہے اب نوٹوں کا چلن جتنا بڑھاتے جائیں یہ بستوں کی کیمہ تو کم ہوتی جائے گی بہلین گرتی جائے گی پرتشتہ کم ہوتی جائے گی تو وہ ہوا ہے بھکاس ہوا ہے کہ یہ تو مجھتے نہیں پانچے یہ جب ہوا ہے تو آپ اپنے رسوئی دھو کم سے کم اس سے سرکشت رکھو کیونکہ میرا ماننا ہے کہ اپنے جیمان کا سب سے مہتتوکو تو رسوئی بھی اتنا بھی مہتتوکوڑ کے آئے رسوئی میں مہتتو اس بات کا ہے کہ چیک سے بھوجن پکے تاکہ اس کی پوری پرجہ آپ کے شریف کو ملے تاکہ آپ بیماریوں سے بچیں اور شریف سوست رہے تو آرادنا بھی کر سکیں اپاسکا بھی کر سکیں پرجہ بھی کر سکیں بیاپار بھی کر سکیں پرجہ بھی کر سکیں اس لیے بھوجن کا مہتتوکوڑ ہے تو ماتاوں دھموں کو میری بنتی ہے کہ آج سے اپنے گھر کا پرشن کو کر نکال دیں کواڑی کو ملچنا ہے تو بیچتے ہیں کواڑی آتے ہیں بہت ساری کورالی چیزیں اکھا گٹے جانے بیچ دیجئے اس کو آپ کہیں کہ دو دھائی سو روپے کا گپسام ہو جائے گا وہ چلے گا جندگی میں آپ کا پچیس پچاس جائے بچ جائے گا تو آپ مولیں گے پھر کیا دائیں بھوجن پکانے کے لیے آپ ایسے برتن استعمال کریں جو کھولے ہیں بھگو ملے کڑائی ہے ان کا استعمال کریں دال بھگو میں ملے یہ کڑائی تو آپ انہیں دال کس برتن میں ہونی چاہئے شاستوں کے حساب سے آیو میل کی امسار اسٹیم یا لوحہ سب سے خراب سب سے خراب پلاسٹک تو اس سے بھی جیزہ خراب ہے لیکن اسٹیل اور لوحہ سب سے خراب ہے لیکن ایلیو میلیم اسٹیل اور لوحے سے بھی جیزہ خراب ہے آپ کو شاید معلوم ہے یا نہیں ہمارے دلشتی پوجہ اپاسنا کی پرددی میں بھگوان کے لیے اگر کچھ بنانا ہو تو لوحے کی برتن میں نہیں بنتا پیتر میں بنینا کانسے میں بنینا لوحے میں بھگوان کو کچھ ارپن کرنا ہے پرساد ہی ارپن کرنا ہے اور جالا اگر دیش میں اتر تکشن پورا پشن میں بھگوان کے ایسے خراب ہے تو مٹی کے برکنوں میں سب سے اچھا مانے جاتا ہے مٹی کے برکنوں میں بنایا ہوا بلیت بھگوان کو پرساد کے ارپن کیا جاتا ہے اس کا مطلب مٹی لوحے سے تو اچھے ہوگا آپ ہی بھی چلے جائے گے کسی بھی مطلب میں جہاں بھگوان تو پرساد ارپن ہوگا ہے آپ دیکھیں گے یا تو مٹی کے برکنوں میں ہوگا یا پیتر کانسے کے برکنوں میں ہوگا بہت اچھے مندروں میں اگر آپ آئیں گے تو چاندی کے برکنوں میں دے گا لوحہ تو نہیں اور اسی لوحے تا ہی انش ہے تو میری مرتی ہے کہ یہ سکیل کے برکن کو شکم کریے تو یہاں کوئی سکیل کے بیاپاری لوگ پیٹھے گئے وہ تو مجھے پارے گئے کہ ہمارا تو دنبا بز کرانے جائے گا مارکیٹی سکیل مارکیٹی سکیل میری پا آپ سے نمتی ہے کہ اپنے مہروں کے لیے برکن لائیے تو سب سے جادہ چونیے پیکل کے برکن کاسے کے ملتر تابے کی ملتر یہ سب گرمہ رہنے چاہتا تو آپ ملیے کیا پوراڑی جمانے میں یہ جانا چاہتے ہیں میں آپ کو پوراڑی جمانے میں نہیں جانا پہلے جانا چاہتا 21 پہ شتابدی میں یہ جانا چاہتا اچھی چیزوں کے ساتھ جو چیز ہے اٹھاروی اندیسویں شتابدی میں اچھی تھی وہ آنج بھی اچھی ہیں ان کو اپیو کرنے میں شرم کیا بھائی پیتل اور کانسا ہمارے ہزاروں سال سے استعمال ہوتا آیا برکنوں کے لیے تو آگے بھی استعمال کرنے میں برا ہی جانا اب اس میں ترک اور پترک بہت ہے بھاری بہت ہوتا ہے اور جلدی سے صاف نہیں ہوتا ہے تو ان کے لیے بھی ہم اسطحل کی جائیں گی صاف کرنے کی بھی بیوستہ ہو گئے اس کا بھاری پر ہے تو اس میں آپ کو ہلکا لانے کے لیے اب مشکی کیا ہو گئی ہے کہ شرم اتنا کمزور ہو گیا ہے پچھلے 20-20 سالوں ہم نے کہ پیتل کے برکن اٹھتے نہیں کہاں سے یہ برکن ہاتھ میں اٹھتے نہیں سفائی کیسے ہو یہ سب سمسیاں یعنی ہیں ایک نین کا سمانہ جھوڑنا بڑے گا سمانہ چاہی دی ہوگا کہ شرم میں تاکت بڑھے برکن میں مصرہ چونی پہلے کہ یہ مالی ہے یہ ساپ نہیں ہوتا اپنے شرم کی تاکت بڑھے تاکہ آپ اسے ساپ بھی کر سکے اور اٹھا کے کہیں کٹھنا ہے تو وہ رکھ رہی سکے آپ کو باتوں میں شادیاں ہوتی ہیں تو شادیوں میں پیتل اور کاسے کہی برکن دینے کا رواد ہے تاوی کی برکن دینے کا رواد ہے یہ اسٹری کے برکن جو دیتا ہوتا مجھے نہیں لگتا برکن اور بہاں کیا کہنا چاہیے ہمارے یہاں تو پرمپرا بھولیے پرمپرا وہی سے بنتی ہے یہاں جبورت کے حساب سے ایک مصر پریاپرا کے حساب سے چیزیں بے پسکت ہوتے ہیں کوشش کریے کہاں سے برکن لائیے تو آپ پر یہ کہ ملکے نہیں میں آپ کو پتے دیتا ہوں ہندوستان میں ساڑھے تین سو شہر ہیں جہاں ابھی بھی کہاں سے برکن بنتے ہیں اور بلکے ہیں ہمارے یہاں تو یہ پورا سماج ہے جب کو کسیرا کہا جاتا کسیرا میں نے ہندوستان میں تین سو پچاس شہر ابھی تک دیکھے ہیں جہاں کسیرے ابھی بھی جیتے ہیں اور ٹھوک پیٹ کے بلکن بنائی رہے ہیں لیکن وہ دکھی ہیں بلکے ہیں میں جب ہی کہنا بھائیوں جوہرہ مال میں بکماؤ جو نڑکا پھر تو تو آپ بھی ہمارے بلکن بلکن تو اہو کا معلوم ہے کہ ایسا بلکن آسکتا ہوں آپ کھڑیوئے کے کم نہ تو ہمارے گھروں میں تھوڑے کانسے کے بلکن لانا شروع کریں جو تھوڑا پیسہ ہے اگر آپ کے باس تو چاندی کے بلکن لانا وہ تو سب سے ہی اچھا ہے چاندی کی کھاری رکھیے چاندی کی کٹوڑی رکھیے چاندی کا گلاس رکھیے تو اس میں پانی پیجئے اس میں بلکن کریے چاندی تو سب سے اچھا ہے کم پیسہ ہے تو کانسا لی رائیے اور میرے بھیر کو پیتر لی رائیے یہ ایلیمینیم گھرمے سے ہٹائیے پریشر پوکر ہٹائیے اور میری باتا ہوں مہنوں سے رشیش ہوتی ہے جو ایلیمینیم کی کڑھاری آپ کے گھرمے ہے تو اس کو بھی ملا کریں ایلیمینیم کی کوئی دھالی باری آپ کے ڈھرمے اس کو ملا کریں اس کے اسنادھم ملکن کی کڑھائی کے آئیے اور سب سے سستہ اور آسان ہے ملکن کے بندن آج بھی بندے ہیں اس دیشنے چننے بندے ہیں ملکن اچھی ملکن کے بندے ہیں اور ملکن 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 کے باری میں ایک جام کاری دے دوں میرے جیبن پہلی بار مجھے اس بار کا احساس کم ہوا تھا ایک بار میں جگن پوری گنا تھا ترشن کرنی آج سے کچھ بار اس تیرے سال کہ بار تو میں جب ایتھا کی گرشن بھوان کا ملکن ہے اور ان کو پرساد چڑھاتے میں ملکن بھوان من نیون بتے ملکن میرے میں ایسی سوال آگیا کہ آپ لوگ بہت دریب ہیں ان تو پاس پیسے نہیں ہی ملکن بھوان 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 ہمارے مندر کے پاس یہ جو درست ہے اور اس مندر کی سمپتی ہے اس میں کم سے کم دو سو بچاس میٹری ٹنس ہو رہا ہے تم میری آنکھیں پھول گئے کہ اگر مندر کے پاس اور درست کے پاس اتنا پیسا ہے تو اس کا مندر گریب تو نہیں ہے تو پھر میں نے پوچھا کیوں مناتے ہیں پٹی کے بردن تا دوسرے کا کہا کہ پٹی بابتر ہو تو بات پیٹھ ہی دیماغ میں کہ مٹی بابتر ہوتی ہے اب مٹی کی بابترتہ کیا ہوتی ہے تو میں نے کچھ سوائل سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں مٹی کے بگیان کے جو رششت ہوتے ہیں ان کو سوائل سائنٹسٹ کے ان سے بات رہنا شروع گیا تو انہوں کا مٹی کی بابترتہ کا مطلب ہے کہ اس میں وہ سب کچھ ہے جو ہمارے شریر کو چاہیے ہمارے شریر کو کیا چاہیے اس شریر کو بنانے کے آپ جانتے ہیں سب سے بڑا ہمی کا ہے کیلشیم کا کیلشیم ایک نام سناؤں کا کہنے کا ہے پھر دوسری ہمی کا ہے پوسفورس کے پھر ہے آئیرن کی ایسے اٹھارے کتوں ہیں جو شریر کو بنانے کے لیے لگتے ہیں وہ سب کسم مٹی میں ہوئے ہیں ایک ساتھ اس لیے کہا جاتا مٹی بہت 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 رہے ہیں تو بھرمان کو تو بہت 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 رہے ہیں اس لیے مٹی کے مردلوں میں کھانا ملتا ہے میں نے اس کو سلاسکہ کے حساب سے جب سمجھا تو پتا چلا کہ اگر مٹی پر کلشیم ہے مٹی پر آئیرن ہے مٹی پر باقی سبی وہ بوشن تک تو ہے کسوورس ہے تو شریف کو چلی تو اس مٹی پر اگر ہم کھانا بنائیں یا بلکن میں کھانا بنائیں تو کلشیم بھی ملنے گا آئیرن بھی ملنے گا کسوورس بھی ملے گا اور وہ کرتے میں لیخواہ گئی کئی مریجوں کو میں نے بتایا پچھتے کئی پاکشوں میں کہ آپ کو ملک کا چیز ہے آپ کو اکرائیٹس ہے آپ کو گھنٹ کا ایٹس ہے آپ کو دمہ ہے اسٹو ہے ایسی دیسیوں کی معنی میں میں نے ان سے کہا کہ آپ مٹی میں ہانڈی میں دال کنم کی کھانا شروع کرے گا مٹی کی ہانڈی میں چاول کنم کی کھانا شروع کرے گا اور جس جس میں یہ بات مانی وہ سب مجھے کہتے ہیں ہاں بہت فائدہ ہوتی بلا دوا کے فائدہ ہوتی یہ جو گھٹنوں کے دردوالے لوگ ہیں دھوٹے کا ہے کمر کا درد کندے کا درد آپ یاد رکھو کسی کو بھی بولو جس کو گھٹے کا درد بہت پرشان کرتا اس کو بھو ہانڈی میں بغی ہوئی دال بٹی کے ہانڈی کیونکہ گھٹنوں کے دردوالے کمر کے دردوالوں پر سب کو کیلچیم کی کمی ہے جیسے ہی بٹی کے ہانڈی میں مغی ہوئی دال کھانا شکر کری کیلچیم کی پورتی ہوگی درد اپنے دے بینہ دوا کے مجھے کوئی بیٹی اگر آپ کیوں آتے جاتے سمیں ایسا لگے گئے وہ چھوٹیا چندہ یہ بیچے کسی کارکو پڑن میں کھلا گا آپ نے اکثر دے گا کوئی بیٹیوں سے چھوٹیا چندہ سمجھو اس کے شریف میں فوسفورس ہی بہت کبھی فوسفورس کی جبانت پورتی کرنے کے لئے آپ اس کو بولو بہت مٹی نیہانی میں بنے گئی دال اور چاہو شروع کر دو کیونکہ بیٹی میں فوسفورس بھی بہت کبھی کوئی بیٹی آپ کو ایسا لگتا ہے کوئی شکایت کریں میرے شریف میں خون کی بہت کمی ہے شریف اکم پیلا پیلا دکھائی دیکھا ہے تو سمجھو اس کو ایڈی میاں ہے رکھت کی الفتہ ہے آئرن نہیں ہے اس کو بولو بیٹی نے بنے ہوئے گلدنوں میں ڈال چاہو اکھائے آئرن ملے گا شریف کی کو دباؤ اور اسکمہ ہیں تو سمجھو سلفر کی کمی ہے باڈی میں تو سلفر چاہیے سلفر یہ ہے ملٹی کے بردن ملٹی میں ہم 18 طرح کے سوکشو کوشک تک تو ہے اور یہ سالے سوکشو کوشک تک تو کا آپ کے شریف کے لیے ہو اس لیے ہمارے یہاں ایک جادی بنی ہے جس کو ہم کمہار کہتے ہیں وہ ملٹی کے بردن بنانے کا ہی کام کرتے ہیں آج سے نہیں ہزاروں سال سے کرتے ہیں ہمارے سواستہ کی رکشہ کرنے کے لیے لیکن اکریزوں نے آگر ہمارے یہاں ایک ایسی بھی عوصتہ بنا دی جس کو آج تک ہم رو کہے ہیں کہ جو کمہار پٹی کے بردن بنا کر پورے سماج کے سواستہ کی رکشہ کرنے میں لگے ہوئے ان کو نیچہ بنا دیا شریف کلاسٹ بیک وارڈ کلاسٹ اور پتہ نہیں کیا کیا ان کو ملٹی کرتے ہیں اور وہ نیچے ہو گئے تو ان کے لیے دکھ کارنا شروع ہو گیا سماج نے ان کو اپنے سے باہر کرنا شروع کر دیا ان کے پتھی مند میں یہ سب پچھلے دو سوڑھائی سو سال میں ہو گئے ہیں ابھی ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہے اور ٹھیک کرنے کا ایک ہی اپائے ہے کہ ان کماروں کے بارے میں ہمیں نظریہ بدلنا ہے اپنا دیکھنے کا وہ بٹی کے بردت بنا رہے ہیں ہمارے اس فاسٹر کی رکشہ کے لیے اس کا مانے کوئی چھوٹے لوگ نہیں ہیں نیچے لوگ نہیں ہیں بہت کچھے لوگ ہیں بھئی آپ ڈاکٹر کو کیا مانتے ہیں مونچہ مانتے ہیں کی نہیں آپ کی چکسہ کر رہا ہے اور آپ کی مدد کر رہا ہے تو کمار بھی تو وہی کر رہا ہے جو ڈاکٹر کر رہا ہے ڈاکٹر تو آپ کو دبا دے کر مدد دے رہا ہے کیلشیم اور فوسفورس اور آئیلن کی پرتی کے لیے وہ بینہ دبا دیئے آپ کی مدد کر رہا ہے کیلشیم فوسفورس